اسلام علیکم ناظرین میں شیراز اور تمام لوگ ایسار کی عدالت کا لائف شو دیکھ رہے ہیں الگ الگ مضوات پر الگ الگ شخصیت سے اکثر ہم باتچیت کرتے رہتے ہیں ناظرین آپ کی جنگاری کے لیے میں بتا دوں جیسے آپ جانتے ہیں کھتہ پیر پنجاز میں اس ٹیم جو ایشو چل رہا ہے وہ پہاڑی ورسز گجر کافی اوروج پہ چل رہا ہے میرے ساتھ اس ٹیم جو شخصیت ہیں ایڈوکیٹ افتاب احمد گنائی صاحب حالی میں یہ ڈیلی میں گئے تھے جو ان کے ساتھ باقی ڈیلیگیشن کے ممبر بھی تھے ایڈوکیٹ صاحب بہت بہت شکریہ قمتی وقت دینے کے لیے بہت شکریہ شہراز سر ذرا یہ بتائیے گا لوگوں کو کنفیوجن یہ ہے پہلے کہ یہ جو بل ہے وہ انٹروڈیوزد ہوا ہے یہ پاس ہو چکا ہے اس چیز کے بارے میں لوگ کافی کنفیوج ہیں پہلے یہ بتائیے گا فید باقی ہم بات کریں گے دیکھیں شہراز قانونی نظریے سے پہلے تو بل انلسٹ ہوتا ہے پارلیمنٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی اسی سال جو ہے جنوری میں بھی یہ بل انلسٹ ہوا تھا لیکن یہ پارلیمنٹ میں جو سشن چل رہا تھا جنوری میں اس میں انٹروڈیوز نہیں ہو سکا اس بار یہ پہلے انلسٹ ہوا اور اس کے بعد دیکھیں جب انٹروڈیوز ہوتا ہے کنفیوجن تھوڑا سا ہمارے پیر پنچال سائیڈ میں یہاں بہت سارے ایسے لیڈر حضرات ہیں ان میں کنفیوجن یہ ہو گیا کہ قانونی نظریے سے پہلے بل انلسٹ ہوتا ہے اور جب یہ پارلیمنٹ میں انٹروڈیوز ہوتا ہے شہراز تو اس میں بھی وائس ووٹ ہوتا ہے جو بھی آپ نے بل لانا ہوتا ہے جو بھی منطری اس ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں وہ اجازت لیتے ہیں جو سپیکر ہوتا ہے وہ اجازت لیتا ہے تمام پارلیمنٹ میمران سے بل انٹروڈیوز ہو رہا ہے اس کے لیے وائس ووٹ ہوتا ہے اس وائس ووٹ میں جو ہے یہ پہاڑیوں کا بل فور شیڈیول ٹرائب یہ پارلیمنٹ میں انٹروڈیوز ہو گیا ہے ابھی پاس نہیں ہوا ہے کہ اب پاس اس لیے نہیں ہوا ہے وہ ایشو ابھی چل رہا ہے اپوزیشن پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دے رہی اور دوسرا جو ہمیں لگتا ہے جو ہمیں بڑے جو ہمارے کانونی لوگ ہیں جب ہم نے ان سے بات کی دلی میں نو کانفیڈنس موشن لائیا ہے اپوزیشن نے اور نو کانفیڈنس موشن جب تک رولنگ گارمنٹ پاس نہیں کرے گی تب تک وہ پارلیمنٹ میں کوئی بل پاس نہیں کر سکتی تو مجھے امید ہے کہ یہ سشن ستارہ آگست تک چلے گا انٹروڈیوز یہ بل ہو گیا ہے تو ستارہ آگست سے پہلے پہلے انشاءاللہ یہ پارلیمنٹ لوگ سبا میں جو ہے پاس بھی ہو جائے گا مطلب کی لوگ سبا میں فیلال یہ انٹروڈیوز جو ہے ناکی پاس ہوگا ہے ہاں بلکل یہ لوگ سبا میں انٹروڈیوز ہو گیا ہے اور ابھی لوگ سبا میں یہ بل پاس ہونا باقی ہے جی دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اور کون کون سی لیڈر گئے تھے وہ چاہے وہ پہاڑی لیڈر ہو یا گجر لیڈر ہو دیکھیں شہراز دیکھیں یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا اس وقت مرکز میں جو ہے وہ بی جے پی کے سرکار ہے تو بی جے پی چاہے گی کہ تمام ان کے جتنے بھی بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جنہوں نے ریسنٹلی جو ہے بی جے پی کو جائن کیا پہاڑی طبقہ سے وہ تمام لوگ تھے کیونکہ پولیٹیکلی بی جے پی اس چیز کا فائدہ لینا بھی چاہتی ہے اور لینا بھی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا توفہ پہاڑی طبقہ کو ہے جو بی جے پی دینے جا رہی ہے تو بی جے پی کے تمام بڑے پولیٹیکل لیڈرز تھے اور سب سے خوشی کی بات تھی کہ بہت سارے سوشل ایکٹیویسٹ سوشل ارگنائزیشنز کے لوگ جن کا بی جے پی سے کوئی رابطہ یا کنیکشن نہیں تھا لیکن پہاڑی کالز کے لیے وہ ایک کال میں جو ہے سب مل کے دلی گئے اور وہ ہومنسٹر صاحب سے ملے اور اس کے بعد گجر طبقہ کے بھی اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا ایک چیز کی حرانی مجھے یہ ہوتی ہے کہ گجر اور بکر وال لیڈرز چاہے وہ بی جے پی کے ہوں چاہے وہ دوسرے کسی پولیٹیکل پارٹی سے بہت سارے لیڈرز جو ہیں وہ دیر رات پہاڑی جب ہمارا گروپ ملا اس کے بعد ساڑھے آٹھ کے قریب جو ہے گجر بکر والوں کا گروپ میں ملا وہ لوگ سامنے کیوں نہیں آرے بیان دینے کے لیے وہ لوگ سامنے لوگوں کو سمجھانے میں ناکامیاب کیوں ہو رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا کنفیوجن میرے دماغ میں چل رہا ہے کہ ایک طرف سے آپ ہومنسٹر کو ملتے ہیں اور ہومنسٹر سے یقین دانی دی جاتی ہے لیکن ڈاؤن دا لائن آپ اپنے لوگوں کے سامنے آنی رہے اپنے لوگوں کو یہ چیز بتا نہیں رہے کہ ہومنسٹر سے آپ کی بات کیا ہوئی ہے تو یہ کنفیوجن کا محول جو ہے ہمارے جمہو کشمیر میں اس وجہ سے ہو گیا ہے بیجے پیٹر بھی بہت کم گئے اس میں سے جو گنے چنے عمران زفر صاحب تھے اشباق چودری صاحب تھے وہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے ٹوٹلی جو سمرتن جو تھا وہ پہاڑی لیڈرشپ کو دیا اس کے بعد گلام نبی کھٹانا صاحب جو ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے بی جے پی کے ساتھ ہیں تو ظاہر سی بات ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں کہیں جا رہی ہیں کہ گجر لیڈر بہت کم تھے اپنی بات رکھنے کے لیے یا ان کو بلائے نہیں کہہ دیکھیں شہراز نہیں دیکھیں نہ بلانے والی بات نہیں ہے ہمیں جو پتہ لگا ہے ہوم منسل صاحب کی طرف سے گورنمنٹ نے ہر گجر برادری کے اس بڑے لیڈر کو وہاں بلائے تھا تو یہ بدقسمتی ہے گجر بکر وال کمیونٹی کی کہ ان کے بڑے لیڈرز کو جانا چاہیے تھا نیشنل کانفرنس والے جو پیر پنچال میں یا اڑی کرنا میں ان کے جو لیڈرز ہیں یا وہ فاروق عبداللہ سے یا عمر عبداللہ سے ڈر کے مارے نہیں گئے ہوں گے اپنی کمیونٹی کی بات رکھنی ہوم منسل کے سامنے کونسی اس میں چوری تھی پی ڈی پی کے جتنے بڑے گجر اور بکر وال برادری کے لیڈرز ہیں چاہے وہ کانگرس کے ان لوگوں کو جانا چاہیے تھا اور جو آج نوجوان سڑکوں پہ ہیں نا وہ اسی کا رونا روے ہیں اگر یہ لوگ آ کے ہوم مرسل صاحب سے ملے ہوتے جو بھی ان کے جس نظریے سے سڑکوں پہ آیا وہ بات ہی ہوم مرسل صاحب جو سامنے رکھ شکتے تھے لیکن چلیں یہ لوگ نہیں آئے اس کی وجہ تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن شراز جو آپ شراز جو آپ نے بولا نا کہ لیمیٹڈ وہاں لیڈر حضرات تھے جو جس صاحب سے پاپولیشن ہے پہاڑی تپکے بڑے بڑے دگج لیڈر تھے ان سب کو بلایا گیا تھا اب کون نہیں گیا وہ بہتر وجہ اسی لیڈر کو پتا ہوگی چاہے وہ پہاڑی قبیلے کے ہوں یا گجر بکروال قبیلے کے ہوں سڑکوں پر بات تو کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ بھی بتائیے گا اب پہاڑی پہاڑی جو قبیلہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں اب توفہ تو دے دیا بی جی پی نے اب کیا ایڈوکیٹ افتاب گنائی صاحب اور باقی جو بھی دیگر حضرات تھے کیا آپ بی جی پی جائن کریں گے یا کر لی ہیں دیکھیں شہراز شہراز ایک بات میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا کنفیوجن کا محول جو ہے پورے پیر پنچال میں جمہو کشمیر میں بنا دیا گیا ہے اور اسی کو جو ہے مس لیڈ کیا جا رہا ہر پالٹیکل لیڈر کی طرف سے کبھی بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں اس محیم سے شروع سے جھوڑا ہوا ہوں جب یہ میری بھی ذہنیت بنی کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ جو نائنصافی ہو رہی ہے کبھی بھی کسی بی جی پی لیڈر نے ہمیں نہیں یہ کہا کہ آپ آؤ اور بی جی پی جوائن کر لو اور آپ کو ہم پہاڑی دے دیں گے اور پچھلی بار بھی جب پہاڑی طبقہ کے لوگ ہوم منسٹر سے ملے یہاں سے پہاڑی لوگوں نے آفر دیا کہ جناب آپ ہمارا حق دیں اور ہم کھل کے جو آپ کا سپورٹ کریں گے اور اس پہ ہوم منسٹر حمید شاہ صاحب نے کہا سرکاروں کا فرض ہوتا ہے کام کرنا سرکاروں کا فرض ہوتا ہے لوگوں کو ان کا حق دینا ہم آپ کو آپ کا حق دیں گے اس کے بعد جو آپ ڈیسائیڈ کریں ہم بوٹ کے بدلے میں آپ کو کبھی جو ایس ٹی نہیں دینے جارے یہ کٹیگورکلی ہوم منسٹر صاحب نے کہا تھا اور میں آپ کو ایک چیز بتا ہوں جب ہوم جب ہوم منسٹر صاحب رجوڑی جو وہ کم سے کم سترہ سی ہزار کا جماعہ پہاڑی قبیلے کا تھا تو ہوم منسٹر نے وہاں سے کبھی سٹیج میں نہیں کہا کہ میں آپ کو پہاڑی دینے جا رہا ہوں اب یہ ستر ہزار عوام جو میرے سامنے ہیں آپ ہاتھ اٹھا کے قسم کھاؤ گے آپ کو بی جے پی کو بوٹ دینا ہے دیکھیں شراز پولیٹیکل کیا ہوتا ہے یار پولیٹیکل پولیٹیکس جو پولیٹیکس پولیٹیکل لوگ پولیٹیکس کھیلتے ہیں پولیٹیکلی جب بھی کوئی سرکار آپ کو فائدہ دیتی ہے آپ کی ڈیویلپنٹ کرتی ہے آپ کی قوم کی ترقی کرتی ہے تو سائیکولوجیکلی اور امانداری بھی یہی اس کا تقاضہ یہی ہے جو تنظیم آپ کو فائدہ دیتی ہے اس تنظیم کو پولیٹیکل فائدہ ہونا چاہیے ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جو سرکار دے گی تو ہم جا کے جوائن کر لیں گے ہم نے شروع سے یہ کہا کہ جو پولیٹیکل پارٹی پہاڑیوں کو اس کا رائٹ دے گی ہم اس پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹ کریں گے اور کھلے عام سپورٹ کریں گے اور مجھے امید ہے کہ جتنا پہلے بھی یہ بل میں ڈلے ہوا ہے میں بی جے پی سرکار سے ضرور ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اس بل میں ڈلے نہ کریں جلد سے جلد پارلیمنٹ میں اس کے بعد راجعہ صبح میں پاس ہونا ہے اور اس کے بعد پرائیم میریسٹر کی مہور اس پر لگنی ہے اس پروسس میں کم سے کم ایکشن میں ملے تو اسی دو سے ڈائی مہینے کے اندر اندر جو ہے اگر ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں سٹی شیڈیول ٹرائب کا سٹیفیکیٹ ہوگا تو شہراز میں یقین دلاتا ہوں افتاب صاحب اس کا مطلب ابھی آپ کنفیوجن میں ہیں کہ پوری طریقے سے ملنے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے ابھی آپ کو اس چیز کا کنفرمیشن نہیں ہے نہیں شہراز میں کنفیوجن مجھے کچھ نہیں ہے صرف کیا ہوتا ہے کہ دیری ہونا نہ ہونے کی بات میں کر رہا ہوں ایک بار جب پارلیمنٹ میں بل انٹڈیوز ہو جائنا شہراز تو الٹی میٹلی اب جس گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں وہ گاڑی آپ کو کہیں نہ کہیں کسی مقام پر پنچا دیتی ہے اب یہ گاڑی ہماری پارلیمنٹ کے اندر پہنچ گئی ہے اب اس کو مقام پر پہنچنا ہے میں اس کی دیری کی بات کر رہا ہوں بل انٹڈیوز ہو گیا ہے وہ پاس ہونا ہی ہوتا ہے پارلیمنٹ میں ایک فارملٹی ہے کیونکہ مجورٹی بی جے پی کے پاس ہے اس کے بعد صرف ایک دیکھیں قانون کی یہ پرکریہ ہے پارلیمنٹ کی اس کے بعد یہ راجے سبا میں جاتا ہے وہاں یہ انٹڈیوز ہوگا اس کے بعد پاس ہوگا پھر پریزیڈنٹ کے پاس اس میں یہ گزٹ میں آئے گا اس میں قانون بننے میں کم سے کم دو سے ڈائی مہینے لگ جاتے ہیں میں بی جے پی سرکار سے وہی ریکویسٹ کر رہا ہوں اگر پارلیمنٹ میں آپ بینیفٹ چاہتے ہیں اور اس کا بوٹوں میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ بوٹوں میں بدل جائے تو اس نظریے سے بی جے پی سرکار کو مجھے لگتا ہے دو سے ڈائی مہینے کے اندر ہر پہاڑی نوجوان کے ہاتھ میں شیڈیو ٹرائب کا سیڈیفکیٹ ہوگا اس کی مجھے پوری یقین اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے شراث جمہو کشمیر میں الگ الگ ڈسٹرک میں آپ دیکھ رہے ہوں گے پروٹسٹ جاری ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آئین کو دیکھتے ہوئے نہیں آئین کے خلاف چل رہی ہے بی جے پی سرکار جو بی جے پی سرکار نے پہاڑیوں کو ایسٹی سٹیٹس دینے کی مانگ کی ہے جی شراث شراث اس پہ شراث اس پہ میں بات کرنا بھی چاہوں گا دیکھیں کیا جب آٹیکل تین سو ستر ہٹایا گیا ہم کہتے انکونسٹیوشنل ہٹایا گیا سب کہتے ہیں نا تین سہے ہٹایا گیا ہم کہتے ہیں انکونسٹیوشنل ہٹایا گیا سب پالٹیکل پارٹیز کہتے ہیں اس میں کوئی بھی کسی بھی فرقے کا آدمی ہو اس کے بعد ہماری سٹیٹ کو جو ہے ڈگریٹ کیا گیا اور یوٹی بنایا گیا وہ بھی میں سمجھتا ہوں قانون میں کہہ نہیں ہے یوٹی کو سٹیٹ بنایا جاتا ہے سٹیٹ کو یوٹی بنا دیا گیا سرکاریں جب پاوروں میں ہوتی ہیں ان کے پاس مجورٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ میں وہ کوئی بھی بل پاس کر سکتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس سپریم کورٹ ہوتا ہے کیا ہم آج اپنی لڑائی تین سو ستر کی سپریم کورٹ میں نہیں لڑ رہے ہیں اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ سپریم ہوگا تو میرا کہنے کا مطلب ہے دیکھیں نائنٹیز میں شرائض میرے پاس وہ ڈاکومنٹ اپنے میرے موبائل میں ہے نائنٹیز میں جب یہ ریکمینڈیشن گئی پہاڑی پہلے نمبر پہ تھا آپ جا کے ڈاکومنٹ چیک کریں پہلے نمبر پہ تھا پہاڑی اس پہ اور ٹھیک ہے پھر ریزن کہہ رہے تھا ہے پیچھے میں بتا رہا ہوں نا پالٹیکل ون نہیں تھی دینے کی جو سرکارے تھی وہ صرف پہاڑیوں سے دخوا بازی کر رہی تھی وہ مرکز میں کوئی بھی سرکار تھی اور جب یہ ریکمینڈیشن یہاں سے گئی تو پہاڑیوں کو سائٹ کر کے باقی بہت ساری ایک دیکھیں یہ سمجھنے کی بات ہے کھالی شیڈیول ٹرائب میں گجر بکر وال نہیں ہے پورے ہندوستان میں بہت ساری سیونٹیز فائیب سے لے کے سیونٹی سیون مجھے ایکزیکٹ فگر نہیں پتا سیونٹی فائیب ٹرائبز ہیں کیا سیونٹی فائیب ٹرائبز میں جب ہمیں نیشنل نیول پہ لائے جا رہا ہے آپ نے کہیں ایجیٹیشن دیکھا پورے ہندوستان میں کیا کہیں ایجیٹیشن دیکھ رہے ہیں سب لیکن چیزیں یہ کہی جاری جو سڑکوں پہ اتجاز کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ایلیٹ کلاس ہے شراز ایلیٹ کلاس دیکھیں میرے کہنے سے میں کہتا ہوں تین سو ستر کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا مرکزی سرکار کہتی ہمارے پاس پرویجن تھا میں اس کی لڑائی آج سپریم کورٹ میں لڑا ہوں اگر ایلیٹ کلاس ہیں یہ سڑکوں پہ آنے سے اور یہ کہنے سے کہ ہم منی پور کا موڈل بن جائے گا کچھ نوجوانوں جو یہ بیان بازی کر رہے ہیں بڑا انفورچونیٹ ہے ہم پڑے لکھے لوگ ہیں بھیل کو آنے دے ابھی دے کے شراز بھیل سامنے آیا بھی نہیں ہے اور میں آپ کو بات بتا دوں آپ کے چینل کے بسادت سے جب ہوم منیسٹر صاحب سے ہم ملے ہوم منیسٹر صاحب نے کٹیگورکلی کہا کہ گجر بکروال کا جو دس پرسنٹ ہے سٹیٹ میں اب تو ہماری یوٹی ہے اس کو بالکل بھی ڈائلوٹ نہیں کیا جائے گا اس کو اس کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کی جائے گی ہم آپ کو الگ سے دیں گے اور میں سلام فیش کرتا ہوں منیسٹر صاحب سنیں سنیں جی آپ نے کہا کہ سٹیٹ میں کوئی رقصانی ہوگا جب آپ پولٹیکلی طور پر سیاسی طور پر جب ریزرویشن دیں گے اسی جگہ سے میں اگزامپل دیتا ہوں مینڈر کنسٹنسی کی وہیں سے اسٹیٹ کی طرف سے جاوید امید رانہ صاحب کنٹسٹ کریں گے پھر ایسا تو ہوگا نہیں کہ اسٹی جی پی الگ سے ہوگا پھر اسٹی پی الگ سے الگ سے الیکشن لڑیں گے شہراز دیکھیں ہیں یہ تو یہ کچھ گجر بکروال کے لوگ تو کہتے ہیں کہ پولٹیکل ریزرویشن کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ان کو لینا دینا نہیں پولٹیکل ریزرویشن سے وہ الگ چیز ہے دیکھیں شہراز ایک بات آپ سمجھیں یہ دیکھیں کنفیوجن کا محول بنایا جا رہا ہے پولٹیکل ریزرویشن جب ہم شیڈیول ٹرائب میں آگے دس پرسنٹ ہمارا ان کا ہے لیٹڈ بی آج پرسنٹ یا ناؤ پرسنٹ جتنا بھی ابھی یہ ڈرافٹ سامنے آنا ہے ابھی تو کوئی پتہ نہیں کہ ہماری کتنی پرسنٹیج ہوگی لیکن گجر بکروال کی فکس پرسنٹیج ہے یوٹی میں جو دس پرسنٹ ہے اور مرکز میں سیون پرنٹ فائی پرسنٹ ہے وہ کھالی اس میں گجر بکروال نہیں ہے سات سو کچھ ٹرائب جو ہیں وہ مرکز میں آکے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں جہاں تک میں پولٹیکل ریزرویشن کی بات کروں دیکھیں مجھے کوئی پولٹیکل ریزرویشن سے نہیں پڑی میں پولٹیکل ریزرویشن کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں پولٹیکلی لگنے کو جائے گا اس قانون میں تو لڑیں گے ہمیں نہیں لڑنے کو جائے گا تو ٹھیک ہے میرا گجر بھائی کو کھڑا ہو جائے ہم اس کو ووٹ دینے کے لئے تیار ہیں پولٹیکل جو یہ مسکنسپشن کچھ نوجوان جو ہیں گجر طبقہ کے جو یہ کنفیوجن پیدا کر رہے ہیں رجوری پونچ میں کہ ہم لوگ اسی لئے لڑائی کر رہے ہیں کیونکہ پولٹیکلی ہمیں بیک فوٹ کر دیا گیا میں کہتا ہوں جو گجر برادری کا لیڈر لڑنا چاہتا ہے پونچ رجوری میں وہ لڑے اور جہاں تک پہاڑی طبقے کے نوجوانوں کی بات ہے بلکل ہم ان کو ووٹ دینے کے لئے تیار ہیں پولٹیکل ریزوریشن کی نام نے تب پہلے بات کی تھی نام آج بات کر رہے ہیں ہم صرف جو نوجوانوں جو پڑے لکھے نوجوانوں کا مستقبل ہے جو میرے ایک بھائی سیم سکول میں پڑھ رہا ہے سیم ہسپٹل کو استعمال کر رہا ہے سیم وہ پہاڑی پکڈنڈیوں کو استعمال کر رہا ہے سیم مال مویشی اس کے پاس ہے شراز ہم تو اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں اب کون اس کو پولٹیکل رنگ دینا چاہتا ہے وہ میرا اللہ ہی جانتا ہے وہ وقت آنے پہ لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے یہ بتائیے گا کیونکہ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں پیشتے ہیں یہ بتائیے گا کوٹا ٹو کوٹا یہ چیزیں ہوتی ہیں یا ریزرویشن ٹو ریزرویشن میں ہوتا ہے یہ چیزیں سیر یہ تھوڑا سا سمجھائیے کہ سیر دیکھیں شراز میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ ایک جگہ یہ سپریم کورڈ میں already case چل رہا ہے پانچ benches نے یہ کوٹا ٹو کوٹا جو ہے اس کا فیصلہ دیا تھا بٹ ابھی یہ سیون بنچز میں case جا رہا ہے میں کہتا ہوں کوٹا ٹو کوٹا ہو یا نہیں ہو کیسے کیا ہو اگر آپ یہ کہتے ہیں میرے گجر لیڈرز میں ان کا نام نہیں لینے چاہتا کیونکہ چلیں انسری ان کو importance دینی کی بات ہو جائے گی جو لوگ سامنے آئے ہیں اور میں مبارک بات دیتا ہوں تمام گہرے جتنے گجر برادری کے اور بکر وال برادری کے بڑے political leaders and social activists ہیں آپ دیکھیں کہیں ان کی طرف سے وہ غلط بیانبازی نہیں ہو رہی اور آج بچ قسمتی یہ ہے کہ آج گجر بکر وال برادری کا جو نوجوان ہے جو aware نہیں ہے وہ آج ان لیڈروں کو گالیاں نکال رہے ہیں ان لیڈروں کو ان لیڈروں کے ساتھ بتمیزیاں کر رہے ہیں جنہوں نے شیڈیول ٹرائب کا سٹیٹس دلالے میں بہت بڑی ان کی قربانیاں رہی شراز اب ایک منٹ رکے گا میں اب جو آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا اب کوٹا ٹو کوٹا ہے یا نہیں ہے یا کہہ جو بھی ہے میں کہتا ہوں بھئی میرا رہن سین کھانا پینا سیم ہے مجھے اس کا رائٹ ملنا چاہیے اور اگر ہم کو ابھی تو دیکھیں ہم بھی اس لیول پہ ابھی تیار نہیں ہے کہ ہم کو بھی کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ ریاست میں دی جائے گی جب ہم ایکسنٹ کرنے کے تیار ہیں کہ ہمارے گجر بکر وال برادری کے دس پرسنٹ کوٹا کے ساتھ نہیں چھیڑنا چاہیے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا یہ تو قانونی پرکریا سپریم کوٹ میں اور آپ کو کیا لگتا ہے جب یہ قانون بن کے آ جائے گا کیا ہمارے گجر بکر وال بھائی سپریم کوٹ میں نہیں جائیں گے شرائز بالکل جائیں گے کچھ لوگوں نے رٹے تیار کر کے رکھ دی ہیں جو پولٹیکل مائلے جس کی لینا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں قانونی نظریہ سے قانونی لڑائی لڑے پیسپل طریقے سے لڑے اگر ہمارا حق ہوگا تو سپریم کوٹ اس پر مہر لگا دے گی اگر ہمیں گورنمنٹ خوش کرنے کے لئے غلط وزر یہ سے دے رہی ہوگی تو سپریم کوٹ اس کو رج کر دے گی تو کم سے کم ہم کو انتظار تو کرنا ہے نا سر آپ نے کہا کہ جو پروٹیسٹ کر رہے وہ کہیں نہ کہ اپنے ہی لیڈر کو یہ چیزیں کہہ رہے ہیں لیکن وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو لیڈر اس لیے سامنے نہیں آ رہے کیونکہ ان کو اپنی خیاسی روٹیاں سیکھ نہیں ہے یہ اس لیے میں کہہ رہا کیونکہ ان کو میں کہیں سے پٹیکولی کنفرنسی کا نام تو نہیں لوں گا لیکن کہیں نہ کہ ان کو ووٹ بیک پر اثر ہو سکتا ہے یہ اس لیے کہہ رہے ہیں دیکھیں میری بات سننے شہراز ووگ یہاں تو پنچ رجوری کی بدقسمتی رہی ہے نا کہ ہم نے صرف جو ہے ووٹ بینک کو دیکھا ہے مجھے بتاؤ پہاڑیوں کا سلف انٹرسٹ آیا ہمارا سلف انٹرسٹ آیا ہم سڑکوں پہ نکلے ایجیٹیشن کیا گجربکر والوں کا سلف انٹرسٹ آیا انہوں نے ایجیٹیشن کیا ریاست کو یوٹی بنا دیا گیا کوئی کسی بندے نے چوتک نہیں کی کوئی بھی جو سڑکوں پہ یہ برکس سرکار کو بولنے کے لیے نہیں آیا کہ آپ نے ریاست سے ڈیگریڈ کر کے ہمیں یونین ٹیریٹری بنا دیا آٹیکل تیسو ستر اطا دیا پینتیسے دیکھیں جب انسان کا خود کا سلف انٹرسٹ آتا ہے چاہے وہ پولٹیکل ہو چاہے وہ سوشل ہو وہ کسی نظریے سے بھی ہو مجھے نہیں پتا وہ لوگ کیوں بھار نہیں آئے لیکن میں ایک چیز سمجھتا ہوں شہراج ان لیڈرز کو سامنے آنا چاہیے تھا اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے تھا جس چیز کی لڑائی آج سڑکوں پہ لڑی جا رہی ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ میرے گجر بکر وال بھائی جو ہے نوجوان بھائی وہ سڑکوں پہ کیوں آئے میں ہم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اپنے حق کے لئے وہ لڑ رہے ہیں ان کو لڑنا بھی چاہیے وہ شیڈیول ٹرائیب جو سڑیفکیٹ ہے نا شہراج اس کی امپورٹنس سمجھتے ہیں وہ تب ہی میرے بھائی جو ہیں وہ سڑکوں پہ آئے ہیں لیکن سڑکوں پہ آ کے غلط دیان بازی کرنا اور منیپور کی بات کرنا شہراج نہ تو ہم کبھی منیپور جائیں گے نہ میرے گجر برادری پہاڑی برادری کا کبھی کو منیپور گیا ہے نہ وہاں کا کلچر پتا ہے نہ وہاں کا کھانا پینا پتا ہے ان نسری وہ محول جمہو کشمیر میں کرنا یہ بڑا انفارچونیٹ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جو بڑے بڑے ہماری سنجیدہ لیڈرز ہیں یا سوشل آرگنائزیشن کے ایکٹیویسٹ ہیں وہ چیز سمجھتے ہیں کہ مطلب کسی کے باپ میں دم نہیں ہے جو گجر کو پہاڑی سے اور پہاڑی کو گجر سے لڑا سکے چھراز یہ ٹائم فیز ہے جیسے ہی میرے بھائیوں کو بل پاس ہو جائے گا چیزیں سامنے آ جائیں گی اور پھر ہم کانونی لڑنا شروع ہو جائیں گے کچھ ٹائم کا فیز ہے جو ہمیں دونوں قبیلے کو برداشت کرنا ہے جیسے ہم کافی وقت سے اس چیز کی وقالت کر رہے ہیں لڑائی لڑ رہے ہیں ذرا یہ بتائیے گا پہاڑی کے اصل میں دیفنیشن کیا ہے دیکھیں پہاڑی دیکھیں شہراز یہ اتنی گروپ ہے ہمارا جو پیر پنچال کا ریج ہے نا اس کا رہن سین کھانا اب تو ڈوڑا پدروہ کشتوار وہاں سے بھی آواز اٹھنے والی اٹھری بھی ہے کہ اگر جمہو کشبین میں پہاڑ ہیں تو ہمارے علاقے میں بھی پہاڑ ہیں دیکھیں پہاڑ تو ہر علاقے میں ہے نا اگر شہراز میں تو یہ کسی دیکھیں میں کسی سے یہ پوچھوں کہ بتائیں مجھے کہ گجر کی کیا ڈیفنیشن ہے پھر بتائیں پہاڑی کی کیا ڈیفنیشن ہے پھر بتائیں گدی سپی کی کیا ڈیفنیشن ہے دیکھیں ہمیں جو پہاڑی ایتھنی گروپ کو شیڈیول ٹرائب کا سٹیٹس ملنے جا رہا ہے سرکارے جو ہوتی ہیں وہ بڑا مائنیوٹلی کام کرتی ہیں یہ جو گلت میسیج ڈاؤن ڈا لائن دیا جا رہا ہے کہ گلت طریقے سے جو ہے شیڈیول ٹرائب کا قانون پاس کر دیا جائے گا سرکاروں کو پتا ہوتا ہے جو ان کا قانون ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا تو کبھی سرکار کوئی ایسا کام نہیں کرتی کہ سپریم کورٹ کے اگیس فیصلے سے سرکار کو لوگوں میں شرمندگی کا وہ احساس ہو تو مجھے لگتا ہے کہ بڑے قانوندان ہیں جنہوں نے درشل بھی بتائیے گا پہاڑی کی دیفنیشن سے پلیز نیٹ شل میں شہرائز تو یہی تو ہے پہاڑی ایک اتھنی گروپ ہے ہمارا ڈوکو میں جانا ہمارا ڈیفرنٹ وہاں کا کلچر ہمارا ایک جگہ کا رہن سان اور کیا ڈیفنیشن آپ چاہتے ہیں مجھے ایک بار بتائیں آپ مجھے بتائیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹرائیب نہیں ہیں وہ کیا ڈیفنیشن مانگنا وہ کون سی ڈیفنیشن سننا چاہتے ہیں یہ مجھے بتائیں میں سنا دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر ان چیزوں کو کیوں نہیں لارے ہیں ڈوڑا کے ہوگے کشتوار کے ہوگے اس کے بعد ہمارے رامن سائیڈ کے ہوگے کشمیر میں بہت ساری جگہ ہیں کیونکہ پہاڑی علاقہ تو بہت زیادہ ہے میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں میں تو شہراز آپ کو وہی بتا رہا ہوں پہاڑ تو پھر ہمارچل پردیش میں بھی ہے پہاڑ تو پھر کشمیر میں اس سے زیادہ پہاڑ ہے ایتنی سٹی ہے نا شہراز ہمارا کلچر ہے ہمارا ڈوکو میں جانا ہے ہمارا کھانا پینا ہے ہمارا رہن سائنا ہے ہمارا ٹریڈیشن جو ہمارے رجوری پونچ یہ پورا رج اس کا ہے تو آلٹی میٹلی اسی بیسز پہ جو ہے شیڈیول ٹرائب کا درجہ ملتا ہے بہت ساری چیز بہت سارے کلاؤز شہراز جو اس میں آتے ہیں ہماری بدقسمتی رہی پہلے کچھ لوگ جو ہے لنگویسٹک بیس پہ جو ہے پہاڑی سپیکنگ پہ اب ہوا کیا ہے شہراز کہ جو کنفیوجن میرے گجر بکر وال بھائیوں بہت سارے نوجوانوں میں ہیں وہ کہتے ہیں یہ پہاڑی سپیکنگ پہ جو ہے شیڈیول ٹرائب کا درجہ نہیں مل سکتا تو وہ میں بھی مانتا ہوں کہ آپ کو لینگویج بیس پہ کبھی نہیں مل سکتا اتنی سٹی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو رجوری پونچ اور گجر بکر وال برادری کے ایکولی جو وہ شیئر کرتے ہیں اسی بیس پہ جو ہے شیڈیول ٹرائب کا درجہ دیا جاتا ہے اور شہراز جب یہ ڈرافٹ سامنے آ جائے گا جب یہ قانون بن کے سامنے آ جائے گا اگر کوئی کسی کو کوئی شک شبہ ہے تو وہ جب ڈرافٹ پڑیں گے وہ آپ کو بھی پتا لگ جائے گا مجھے بھی پتا لگ جائے گا قانونی نظریہ سے سپرین کورٹ میں لڑی جائے گی تو گجر بکر وال برادری میں بہت بڑے وکلہ حضرات ہیں جو بہت ساری چیزوں کو سامنے لائیں گے پہاڑی برادری میں بھی ہمارے بڑے وکلہ حضرات ہیں جو بہت چیزوں کو سامنے لائیں گے تو ہمیں صرف میں کہتا ہوں ٹائم کا ویڈ کرنا چاہیے ساری چیزیں جو آستہ آستہ جو ہے مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی شراز اب آپ سب بہت ساری باتیں آپ نے کلیر کیے دیکھیں شراز میں صرف ایک میسج دینا چاہوں گا میں نے رات کو بھی فیس بک لائیو کیا تھا اپنے پیج پہ میں پہاڑی طبقہ کے نوجوانوں کو گجر بکر وال طبقہ کے نوجوانوں کو گزاری شک کروں گا میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں گجر بکر والوں کے ٹرسٹ کو یہ سوری سب یہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں مجھے کوئی برائی نہیں لگ رہی میں صاف سی بات کر رہا ہوں آپ کے میڈیا کے مادیم سے میں کہہ رہا ہوں پروٹیسٹ کریں جو قوم مردہ ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی زندہ دل قوم جو ہے اپنے لوگوں کو آگے لے جا سکتی ہے اور نوجوان میں جو نوجوانوں میں آج کے نوجوانوں میں جو جذبہ دیکھا میں جذبے کو سلام کرتا ہوں آپ پروٹیسٹ کریں ایک لائن میں یہ بھی بتائیے گا کیا افتاب احمد گرنیس اگر بی جے پی پہاڑی کو ایسٹی سٹیٹس دیتی ہے کیا ایڈوکیٹ افتاب اگر نہیں سب آنے کی دنوں میں اگر امپی الیکشن ہوتے ہیں کیا سپورٹ کریں گے بی جے پی کو آپ پولٹیکل میں جواب آپ نے پولٹیکل کوشن پوچھا اس کا میں پولٹیکل جواب آپ کو دینے جا رہا ہوں جیسے گجر بکروال کہتے ہیں کہ ہمارے شیڈیول ٹرائب کے ساتھ چھیڑ چھڑ کی گئی ہے تو ہم اس بار جو ہے بی جے پی کو بوٹ نہیں دیں گے یہ کچھ چند جو میرے نوجوان ساتھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسی نظریے سے پولٹیکلی میں بھی آپ سے یہ کہنے جا رہا ہوں یہ ڈرافت سامنے آئے گا پورا قانون ہم پڑھیں گے ہم دیکھیں گے وہ پرسنٹیج ہمیں دی گئی ہمارے لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا اگر ہمیں لگے گا ہمیں برابر کی پرسنٹیج دی گئی ہے مرکز میں بھی اور ریاست میں بھی اور اس سے ہمارے نوجوانوں کو فائدہ ہوگا تو شہراز ضرور ہم بی جے پی کی مدد کریں گے اگر وہ بل جو ہے ہنڈرڈ پرسنٹ شیڈیول ٹرائب کا فائدہ ہمارے نوجوانوں کو ملے گا تو ہم کو کیا اعتراض ہے بی جے پی کی سپورٹ کریں پھر آپ شہراز بھی بھول جائیں گے تین سو ستر وہ سب شہراز دیکھیں ہر ایک آدمی گھر کا بڑا آپ سب کچھ ایکسپیکٹ کریں اس سے تین سو ستر اگر ہماری ریاست سے گیا شہراز تو بی جے پی نے خالی تین سو ستر کا ڈانچہ گرایا ہے ہمارے جو باقی پولٹیکل لیڈرز وہ تب کہاں سوئے تھے دب انیس سو پچھتر میں شیخ صاحب نے پرائم منسٹر سے چیپ منسٹر بنے تھے مہبوبا مفتی نے جب بی جے پی سے ہاتھ ملایا تھا تو شہراز یہ پولٹیکل پارٹی اس ہمام میں سب ننگے ہیں یہ سب ایک جیسی پولٹیکل پارٹیز ہیں جہاں تک پہاڑیوں کا مسئلہ ہے جو پولٹیکل پارٹیز کو بینیفٹ دے گی آلٹیمیٹلی اس پولٹیکل پارٹی کو فائدہ ملے گا تین سو ستر تو سپریم کوٹ نے دیکھیں شہراز اگر سپریم کوٹ انکونسٹیشنل ٹھہراتی ہے تو ہمیں تین سو ستر واپس مل جائے گا مجھے ذرا اب ایک بات بتائیں کل کو اگر سپریم کوٹ یہ کہتی ہے کہ جو مرکزی سرکار نے تین سو ستر کو اپروکریشن آف تین سو ستر بلکل ٹھیک ڈنگ سے کیا کیا اس کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں کیا ہم سپریم کوٹ کے اگنز جا سکتے ہیں پھر ہمیں اس فیصلے کو ماننا پڑے گا صرف ہمیں لیگلی تھوڑا سا انتظار کرنا ہے اس نظریے سے تو اگر ہم ایک پولٹیکل پارٹی سے ساری چیزیں امید کریں گے کہ سب کچھ ہمیں بی جے پی دے دے گی تو وہ تو ہماری غلط فہمی ہے اب جہاں تک پہاڑی طبقے کی بات کر رہا ہوں اس نظریے سے اگر جو پرسنٹیج ہمیں لگے گا میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں اگر ہم سے کوئی مزاق کیا گیا اگر ہمیں کوئی دھوکہ دیا گیا تو اس نظریے سے پھر دھوکے کا نتیجہ دھوکہ ہی ہوتا ہے لیکن اگر ہماری قوم کو ہنڈر پرسن بینیفٹ ہوگا شیڈیول ٹرائب کے سیڈیفکیٹ سے جب یہ بل سامنے آ جائے گا آپ یاد رکھئے گا میری طرح بہت سے عرصے نوجوان ہیں جو کھلے ہم یہ اعلان کریں صرف ہم بل کا انتظار کر رہے ہیں کہ پورا ڈراؤچ ہمارے سامنے آ جائے ایڈوکیٹ صاحب بہت بہت شکریہ کم دی وقت دینے کے لیے شہراز میں آخر میں آپ سے صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا میں اپنے میں وہ جو آپ سے بات کر رہا تھا میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا اپنے گجر بکر وال بھائیوں سے آپ پروٹیسٹ کریں پیسفل پروٹیسٹ کریں دیکھیں یہ اجنسیز کچھ ایسی ہیں جو بیچ میں لگی ہیں جو گمرا کر رہی ہیں اور سوشل میڈیا کے مادیم سے جو ہے یہ ایسی ایسی باتیں پہاڑی طبقے کے خلاف یا گجر طبقے کے خلاف ان کے دوارہ رچائی جا رہی ہیں تاں کی یہ لڑائی جو ہے گجر بکر والوں میں اور پہاڑیوں میں آپس میں ہو اور میں اپنے پہاڑی نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا جیت کا جشن منائیں اس کے لئے ابھی ٹائم ہے انتظار کر لیں کہ پورا بل آپ کے سامنے آ جائے گا اور گجر بکر والوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی تھوڑا انتظار کریں جیسے بل پورا آپ کے سامنے آئے گا اگر آپ کو کوئی خچات ہیں آپ پیسفل پروٹیسٹ کریں یہ اپیل میں اس آرکے کی عدالت سے میں ہر نوجوان جوری پونچ کرنا اڑی ان سے کرنا چاہوں گا بہت بہت شکریہ